بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز میں ہوں ابو بکر آپ دیکھ رہے ہیں ارہم کولیکشن تو جی فرنڈز آپ کو اکثر دیکھنے میں آیا ہوگا کہ یہ زبادہ سو یونیک سی بٹر فلائے بہت بڑے بڑے برینڈز اکثر فرنٹ پٹی کے ٹھوکے والی جگہ پہ پلس کالر پہ اور کالر کی بیک سیٹ پہ بھی یہ بہت خوبصورت لگتی ہے ایون کہ آپ کو اپنی فرنٹ پاکٹ کی جگہ پہ بھی یہ بٹر فلائے بنی ہوئی دیکھنے کو ملی ہوگی آج یہ بٹر فلائے انشاءاللہ آپ کو ہم بنانا سکائیں گے چھوٹا سا سیشن ہوگا لیکن انشاءاللہ بہت امپورٹن سیشن ہوگا یہ زبادہ سی بٹر فلائے آپ اپنے کسٹمر کو لگا کے دے سکتے ہیں اور اپنی ارننگ کو جنریٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹی سی پٹی میں نے پیسٹ کے یہ ہماری ڈبل پٹی ہے اب یہاں پہ ہم نے ریشمی تھریڈ لینا ہے اس کو کمانڈو دھاگا بھی بولا جاتا ہے اگر آسان الفاظ میں آپ کو سمجھایا جائے تو جس دھاگے سے آپ کے دوپٹے پیکو ہوتے ہیں وہ دھاگا ہم نے لینا ہے ریشمی دھاگا ہے ریشمی تھریڈ اس کو بولتے ہیں اس کو آپ نے اپنی نیڈل کے اندر انسٹ کر لینا ہے ڈبل ہم نے یہاں پہ یہ دھاگا لیا ہے اور اینڈ پہ ہم نے گرا لگا لینی ہے اب بڑھتے ہیں اپنی لی آؤٹ کی طرف تو سب سے پہلے ہم نے سٹیٹ لائن لگانی ہے تو اس کے بعد ہم نے ایک انچ اور ایک پوائنٹ پہ نیسٹ ہماری لائن ہوئے یہ لائن آپ نے لگانی بلکل نائنٹی ڈگری پہ ہے بلکل سیدھی لگانی ہے تو اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے یہاں پہ ایک پوائنٹ آپ نے اینڈ سے چھوڑ جانا ہے لیفٹ سائٹ سے اور اینڈی دوسری سائٹ سے رائٹ سائٹ سے بھی آپ نے ایک پوائنٹ چھوڑ دینا ہے اس کے بعد نیچے والی لائن کا آپ نے میڈل کر لینا ہے میڈل کرنے کے بعد آپ نے اس کو وی کی شکل دے دینا ہے اس طریقے سے یہ آپ کی وی کی جو شیپ ہے وہ نمائن ہو جائے گی تو یہ وی جو ہے یہ یہاں تک اگر آپ کی لی آؤٹ پرفیکٹ ہو جاتی ہے تو الحمدللہ آپ کی جو بٹر فل ہے وہ کمپریٹ ہو جائے گی یہاں سے اب ہم نے ایک جگہ سے اس کو انسٹ کی ہے اور اس کے بعد ہم نے وی کو ویزیبل کرنا ہے سب سے پہلا ہمارا ٹارگیٹ ہم نے وی کو ویزیبل کرنا ہے تو ایک سائٹ ہماری ویزیبل ہو چکی ہے اب اسی طریقے سے بیک سائٹ پہ جو ہماری لی آؤٹ ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اپنی وی کو بالکل نمائن کنڈیشن میں لے آنا ہے یہاں پہ ہماری وی نمائن ہو چکی ہے اب یہاں سے ہم نے جو ہمارا دوسری تانک ہے وہ ہم نے تھوڑا سا کم کر کے اٹھانا ہے تھوڑا سا آپ یہاں پہ اس کو فوکس کیجئے گا کہ ایک سائٹ سے ہم نے مخالف سن سے دھاکہ اٹھایا اور اس کے بعد دوسرا جو انڈ پوائنٹ ہے وہاں پہ ہم نے اس کو ریڈیوز کر لینا ہے کم کر لینا ہے لیکن ایک چیز کا اپنے دھیان رکھنا ہے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف پہ آپ نے دھاکے ایک جیسے ہی اٹھانے ہیں اور اس کے بعد آپ کا نیکسٹ ون جو پروسیجر ہے کہ آپ نے دھاکے کی جو ورث ہے وہ بھی مینٹین رکھنی ہے جتنی آپ دھاکے کی ورث مینٹین رکھیں گے اتنی ہی بٹرفلہ آپ کی خوبصورت بنے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سیٹ سے بھی میں اتنا ہی مارجن چھوڑوں دوسری سیٹ سے بھی میرا مارجن اتنا ہی ہے اور ورث اگر دھاکے کی بات کی جائے تو وہ بھی آپ کی جو میں یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہم نے ایکور رکھنی ہے مینٹین رکھنی ہے اب اسی پوسیجر کو آپ نے دھوراتے جانا ہے اور مناسب سا مارجن آپ نے ایک سیٹ سے ریڈیوز کرتے جانا ہے لیکن یہاں پہ اگر آپ کا کمی بیشی آ جاتی ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا اس کی ورث کو بڑھا کے کم کر کے آپ نے اپنی دونوں سیٹ سے جو ورث ہے وہ ایکول کر لینی ہے جس اتنا سا کام ہے آپ نے بالکل مائنر سا مارجن کم کرنا ہے تاکہ آپ کی جو ورث ہے وہ بھی پراپر بننا سٹارٹ ہو جائے اور آپ کی بٹر فلائے بھی خوبصورت لگیں یہ بٹر فلائے آپ کسٹمرز کو بھی لگا کے دے سکتے ہیں اپنے اگر آپ کپرے ڈیزائن کرتے ہیں تو ان پر یہ لگا سکتے ہیں کفوں پر اپلائے کر سکتے ہیں ٹھوکے والی جگہ پر پٹی پر آپ اکثر لوگوں کو لگائی ہو آپ نے دیکھی ہوگی بڑے بڑے برینڈزن کو لگاتے ہیں اور آپ اپنے فرنٹ پر بھی بٹر فلائے بنا سکتے ہیں ڈیزائننگ کر سکتے ہیں تو یہ چمک والا جو دھا گیا ہے یہ آپ کی اس بٹر فلائے کو مزید نکھار دیتا ہے اور اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اپنی بٹر فلائے کو اینڈ کر لیں گے اور یہاں سے اینڈ پوائنٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا پوری کوشش ہے کہ میرا لیفٹ اور رائٹ کا جو کمنیشن ہے وہ بالکل ایک جیسا رہے الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت آسان سے ٹیکنیک کے ساتھ بہت آسان سے میتھڈ کے ساتھ ہماری یہ بٹر فلائے کمپریٹ ہو چکی ہے اور تو ہمارا چھوٹا سا سیشن بہت آسان ٹیکنیک پہ ہم نے آپ کے ساتھ ترتیب دیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ہمارا سیشن اچھا لگا ہوگا بھلا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اس سے ہماری حسنہ وضائی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اس قسم کی زبطہ یونیک سی ٹیکنیک مزید گاہے بگاہے سیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب فیملی کو جوین کر سکتے ہیں فیس بک فیملی کو جوین کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیوز لے کر کے آتے رہیں گے اپنی زندگی سے جوڑے اپنے پیروں کا بہت زیادہ خیار رکھی گا سہنے رب دے حوالے